بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک آرمی الیکٹیکل اینڈ میکنیکل انجینئر کور میں بہت ہی شاندار اسامیہ خالی ہے جس کے لیے انپڑ پریمری پاس میٹریک ایف ایس سی اور ڈیپلومہ ہولڈر کانڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس اشتہار کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اپلائی کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے ٹھیک ہے جس پر ہم جوبز کی اشتہارات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ گوگل میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپلی جی او وی ٹی پی اے کے پاک جی او بی جوبز ڈاٹ کام اسی طرح لکھنا ہے اور اسی لکھنے کے بعد جو یہ آپ سرچ کریں گے نیچے اس طرح کے لنک شو ہو جائے گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کو کسی بھی ادارے کا حل شدہ ٹیسٹ چاہیے چاہیے وہ فورس کا یا سی چینل کے پلی لسٹ پہ آنا ہے اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کے لنک مل جائیں گے بلکل جو اوریجنل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہی ہم حل کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں باقاعدہ اشتہار کی طرف اور اس کی تمام طرف ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں الیکٹیکل اینڈ میکنیکل انجینئر کور میں شمولیت اختیار کرنی کے لیے پاکستان کے ہنرمند امیدواروں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے پاس تین سالہ ڈپلومہ حاصل ہے اسے ترجی دی جائے گی اس کی علاوہ میٹرک ایفے پاکستان کے اہل ہونے کے اہل ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ریجسٹریشن جو شروع ہوگی وہ ہوگی چھے جولائی چھے جولائی سے نو جولائی تک یہ ریجسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے چھے جولائی سے یہ ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی صبح سات بجے سے ٹھیک ہے تہریری امتحان اور ف تاریخوں پر ہوگی ٹھیک ہے سات جولائی اور نو جولائی کو ہوں گے ٹھیک ہے تعلیمی قابلیت اس کے لیے میٹرک سائنس یہاں پر اس نے تعلیم بھی اب دوبارہ منشن کیا یہاں پر اس نے ایفے نہیں بتایا لیکن میں جو اب میٹرک سائنس لکھا ہے ایفیسی لکھی ہے اور ڈپلومہ ٹھیک ہے اس کی علاوہ انپڑ اور پریمری پاس جو بطورے سینٹری ورکرز کام کریں گے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہاں پر اس نے جسمانی قد جو لکھا ہے وہ ل اچاریہ پانچ جو کہ بنتا ہے پانچ فوٹ چار انچ بنتا ہے ٹھیک ہے جس کی قد پانچ فوٹ چار انچ ہے وہ یعنی اپلائی کر سکتے ہیں اور چاہتی اس کے لیے اٹھتر سے تریانسی سینٹی میٹر ہونی چاہیے فاتہ کی امیدواروں کے لیے قد ایک سو باسٹھ اشاریہ فائیو ہے ٹھیک ہے یعنی پانچ فوٹ اگر اس کی قد ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد جو ہے سترہ سے تیویس سال ہے سیول شہریوں کے لیے ٹھیک ہے اور جو شہدہ ہے اس کے کے لیے سترہ سے پچیس سال بلوچستان اور فاتہ کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے سترہ سے چبیس سال ہے ٹھیک ہے کاغذات آپ نے ڈاکومنٹس میں کیا کیا لے کی جانی ہے اپنے ساتھ ناندرہ کا قومی شنختی کارڈ ناندرہ فارم بے اگر آپ کے پاس ہے بمائے تصدیق شدہ فوٹو کاپی اور اس کی آپ نے تصدیق شدہ فوٹو کاپی بھی ساتھ لے کی جانی ہے والد صاحب کی شنختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی اصلی اصنات ڈی ای بمائے تصدیق شدہ فوٹو کاپی یعنی آپ کے جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کی فوٹو کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ بھی تصدیق شدہ چار عدد آپ کے پاس تصاویری ہونی چاہیے اصل ڈمی سیل ایک عدد ڈمی سیل کی فوٹو کاپی ٹھیک ہے نام اور مستقل پتہ شنختی کارڈ اور ڈمی سیل کا ایک جیسا ہونا چاہیے دو عدد پوسٹ لفافی اور دو لفافی بھی اپنے ساتھ لے کے جانی ہے کہاں لے کے جانی ہے � چوالیز الیکٹیکل اینڈ میکنیکل انجنئر بٹلین خیبر روڈ پشاور کینٹ میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی قسم کے معلومات کرنی ہے تو نیچے یہ اس کے نمبر موجود ہے اس نمبر پر آپ رابطہ ان سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ